ہیلو دوستو بنیاد یا جو کیسن ہم میں آپ سبھی کا سواگت ہے دوستو جی کی کے پچاس کیوشن ہے ویری امپورٹڈ کیوشن ہے اگر آپ چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب جرور کر لینا اور ویلکان جرور دبا دینا تاکہ آپ کو نوٹیفکیسن ہے صرف آدم میلس کے دوستو ایک نمبر کیوشن ہے کی اوسکر پرسکار کا سمندھ کس کشتر سے اور ویشے دوستو یہ کیوشن پیچھے جو میں نے آپ کو بتایا تھا پیچھے آ چکا ہے اوسکر پرسکار کا سمندھ کس کشتر میں ہے تو آپ کو یاد رکھنا فیلم کشتر میں ہے پھر اگر بھارت کے اوپور بات کریں کہ بھارت میں فیلم کا سب سے بڑا پرسکار کونسہ ہے تو یہ فیلم کے کشتر میں سب سے بڑا پرسکار یا سینما کشتر میں سب سے بڑا پرسکار کونسہ دیا جاتا ہے تو آپ کو یاد رکھنا دادا صاف حال کے دادا صاف حال کے یہ بھارت میں سب سے بڑا سینما کشتر کا یہ پرسکار ہے اور ویسو میں سب سے بڑا جو فیلم کا برشکار ہے وہ کون شہ ہے تو آپ کو یاد رکھنا عوشکر ہے پھر دیکھیں دوستو دو نمبر کیوشن ہے پٹنا کا پراشن نام کیا ہے دوستو پٹنا کا جو پراشن نام ہے وہ پاٹلی پوتر ہے اور پاٹلی پوتر کی ستاپنا کیسے نے کی تھی تو آپ کو یاد رکھنا ادھائن ادھائن نمک سا سکتا اور جس نے پاٹلی گرام کی کیا کی تھی ستاپنا کی تھی اور ورطمان میں جو پٹنا ہے وہ بھی بیہار کی راجتہ نہیں ہے تین نمبر کیسے نے ہے کہ دلی میں لالکلہ کس نے بنائے تھا دوستو جو دلی کا جو لالکلہ ہے وہ آپ کو یاد رکھنا مغلباسہ سانجا نے بروئے تھا کس نے بنائے تھا مغلباسہ سانجا اس کی علاوہ آگرہ میں جو تاج میل کا اندرمان بھی کس نے کروایا تھا تو وہ بھی آپ کو یاد رکھنا مغلباسہ سانجا نے کروایا تھا اور سانجا کے ساتھ انکال کو آپ کو یاد رکھنا اسطاپید اکلا کا سرونکال بھی کہا جاتا ہے کیونکہ سب سے جو مغل کال میں جو سب سے تھا جو امارتوں کا جو اندریمان کروایا تھا وہ کس نے کروایا تھا سانجا نہ کروایا تھا اسی لئے سانجا کے ساتھ سنکال کو اسطاپید اکلا کا سرونکال کے نام سے بھی جانتے ہیں چاہر نمبر کیشن ہے کہ نیتا جی سباز نیتا جی سباز جندر راشتے کھیل سنستان کا ہے دوستو یہ آپ کو یاد رکھنا پنجاب کی پٹیالہ میں پٹیالیم ویری امپورٹڈ کیسے نے یاد رکھنا پھر آگاں کھا کپ کس کھیل سے سمجھ دیتا ہے دوستو آگاں کھا کپ کا جو سمجھ ہے تو آپ کو یاد رکھنا ہوکی سے سمجھ دیتا ہے اور ہوکی کی بیسی میں دوستو آپ سبھی جانتے ہوں گی بہارتے ہوکی میں سب شدہ جو ویسو کپ جو بھی جیتا ہے اور ہوکی کا جو سب سے بڑا جو بہارت کا جو کھلاری راہ ہے وہ ہے میجر دیان چند اور دیان چند کو اپن کیا کہتا ہے ہوکی کا جادوگر کے نام سے بھی جانتے ہیں اور دیان چند کی اور جنم دیوس پر گونتی سگست کو کھیل دیس گروپیں بھی مناتے ہیں یہ آپ کو یاد رکھنا پھر دیکھیں دوستو آگے والا ہے چھے نمبر کیو سنگی باندیپور عبیننے کس راجم ہے دوستو باندیپور جو عبیننے تو وہ آپ کو یاد رکھنا کارناٹک راجم ہے کس راجم ہے کارناٹک راجم ہے اور کرناٹک کے بارے میں دوستو آپ کو یاد رکھنا کہ بھارت کے اندر جو ریسم کا سب شدہ اتپادن ہوتا ہے وہ کرناٹک میں ہوتا ہے چندن کا وہ سب شدہ اتپادن ہوتا ہے وہ کرناٹک میں ہوتا ہے اور جو سونی کا سب شدہ اتپادن ہوتا ہے وہ کرناٹک میں ہوتا ہے کرناٹک جو کولار کی کھانا ہے وہ بھارت میں بھارت برمے اور سونی کی اتپادن کے لئے ہے پرطم استان پر ہے اس کے لئے دوستو ساتھ نمبر کیسے نہیں ہیں کی بہاپ انجن کا عوشکار کسی نہیں کیا تھا دوستو بہاپ انجن کا جو عوشکار ہے تو بہاپ کو یاد رکھنا جیمس وات نے کیا تھا کسی نہیں کیا تھا جیمس وات نہیں کیا تھا ریڈیو کا عوشکار کسی نہیں کیا تھا دوستو ریڈیو کا عوشکار کیا تھا اطلی کا نمازی تھا اس کا نام تھا مار کونی کیا نام تھا مار کونی اور مار کونی کیا کیا تھا ریڈیو کا کیا کیا تھا عوشکار کیا تھا پھر نو نمر ہے دوستو ناسک کس ندی کی کنارے ہیں دوستو ناسک کے بارے میں آپ یاد رکھنا گوداوری کی کنارے ہیں اور ناسک کے بارے میں دوستو آپ کے یاد رکھنا یہ بھارت کی سب سے بڑی پیاز بندی ہے بھارت کی سب سے بڑی پیاز بندی ہے یہ ناسک ہے یہ مہاراشتر میں ہے ٹھیک ہے نا یہ کس ندی کی ندی کی ندی ہے تو آپ کو یاد رکھنا گوداوری اور گوداری کو دوستو آپ نے ورید گنگا کے نام سے بھی جانتے ہیں گوداری کو آپ نے کس کی انگتے ہیں ورید گنگا کے نام سے بھی جان یہ آپ یاد رکھیں دوستو دس نمر کی كل участ ہے کہ راشٹ پتی کو سفد کون دلاتا ہے دوستوً راست پتی دلاتا ہے وہ سورو چینالی لے کا مکھی ہے نایز کی تلاتی راست پتی کو سفد دلاتا ہے کے دیگے تو جاپان کی مدرا کون شایئے دوستو جاپان کی م土را تو یہ آن ہے اور جاپان کی رادہ نے جوبہ دانی ہے اور سروجß مدر ہے تو کون amazon آپ کو یاد رکھنا پھر آگی والا ہی بارہ نمر ایک اسے میں دے رکھا ہے کہ انڈین ملٹری اکاتمی کہاں دوستو وہ دہرہ دن میں کہاں دہرہ دن دوستو کہاں تو آپ کو یاد رکھاً اترا کھانٹ میں ٹھیک نا اور جو ون انسندان سنستان ہے ون انسندان سنستان بھی کہاں تو دوستو وہ بھی آپ کو یاد رکھنا دہرہ دن میں اور یہ کیسے آیا وہ ہے کہ دیکھیں ماؤنٹ ایوریشٹ پر ماؤنٹ ایوریشٹ پر چڑھنیاں والی پہلی بھارتی میلا کون تھی دوستو اس کی بچندری پال تھی بچندری پال پہلی بھارتی مئلہ تھی جو منٹ اوگریٹ کی چوٹی اندھی کیا کی تھی فتح کی تھی پھر دیکھئے ڈیویس کپ کا سمندھ کس کیلٹا ہے دوستو دیویس کپ کا جو سمندھ ہے تو وہ آپ کو یاد رکھا ہی ہے وہ ٹینیس سے سمندھیتا ہے کس سے سمندھیتا ہے ٹینیس میں مانت عا perceived پر دو بار چھدنے والی پہلی بھارتی مئلہ کون تھی دوستو ماؤنٹ ڈیوشت دو بات دنوالی پہلی پارٹے میں ٹھائی اس کا نام تھا سنتوس یادو کیا نام تھا اس محلا کا کیا نام تھا تو آپ کے گھر درخان اس محلا کا نام تھا سنتوس یادو پھر شروچ نالے کا مکھے نائدیس شروچ نالے کا مکھے نائدیس کب تک اپنی پد پر رہ سکتا ہے دوستو شروچ نالے کا جو مکھے نائدیس ہے تو آپ کو یعطیقا ہے پینسٹ ورس کی آیو تک پینسٹھ ورش کی آیو تک اپنے پد پر رہ سکتا ہے وہ پد گھڑھنے کر سکتا ہے پھر یہ سنسد کا اُس سدن کون شاہ دوستو وہ سنسد کا اُس سدن ہوتا ہے وہ راجی صدن ہوتا ہے اور راجی صبح کے بارے میں دوستو میں نے پہلی بتایا تھا کہ راجی صبح ایک ستائی سدن ہے کیسا سدن ہے ایک ستائی سدن ہے ٹھیک نہ اور اس کو کبھی بھنگ نہیں کہ ازاستہ راشة پتی اس کو بھنگ نہیں کر سکتا ہے کیونکہ سدھائی سدھن ہے اور راہی سبھاک کو ambus ایسی نیو سدھن بھی کہتے ہیں اور راہی سبھاک کو اپنی ویدوانوں کا سدھن کے نام سے بھی جانتے ہیں اور راہی سبھا کا کوئی کاری کال نہیں ہوتا ہے دوستو اور جو روی سبھا ہے جو سدہ سی ہوتا نا ان کا جو کاری کال ہوتا ہے وہ چھے ورس ہوتا ہے اور راہی سبھا کا جو سبھا پتی ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے دوستو آپ کو یاد رکھا دوستو یہ بھارت کی پرتم رچنا ہے جس کا سرو ABDBD boo بھارت اور چین کی بھی زنفجي لو سمجھو بات آو کسنام سے جانتا ہے اسے他们 مسلم سمجھو باتا ڈکسوری آف انڈیا بھارت کی کس نے لکھی تھی دوستو ڈکسوری آف انڈیا نا یہ آپ کو یاد رکھنا پندی جوانا نیرون لکھی تھی کس نے لکھی تھی پندی جوانا نیرون اور پندی جوانا نیرون کے بارے میں دوستو آپ سے بھی جانتے ہو اسے چچا نیرون کے نام سے بھی جانتے ہیں اور اس کے جنم دیوز پر اور چودہ نومبر کو اپن کس روپے بناتے ہیں اس کے جنم جہندی کی روپے بناتے ہیں اس کے علاوہ پن بال دیوز کی روپے بناتے ہیں اور چودہ نومبر کو اپن مدو میں دیوز کی روپے بھی بناتے ہیں اور جوہلا نیرو کی جو پستک ہے وہ کونٹi آپ کو یاد رکھنا ہے ڈسکوری آف انڈیا ہے یہ بارد کے برتم پردان منتری تھے دوستو اس میں دے رکھایا که ایک سو د منوسیٰہ کا حرد ایک میٹ hutنے میں کتنی بات رکھتا ہے دوستو آپ کو یاد رکھنا ہے کہ یہ جو کیوشن ہے کہ ایک معينی کیسے کا تحرکی آئیو جنڈال سنز کا ہے ساچوندر کون سا وز 2021 ،existing لغے ہردے سنسار میں شروع دیکھتا ہے کتنی بار دیکھتا ہے لگ بگ 600 سے لے کر 800 بار پرتی منٹ دیکھتا ہے اور سب سے کم بار کسا دیکھتا ہے سب سے کم بار دیکھتا ہے بلو ویل اور بلو ویل مچھلی کا سب سے کم بار حد دیکھتا ہے اور آپ کو یاد رکھنا وہ 25 سے 28 بار پرتی منٹ اس کا حردے دیکھتا ہے پھر دیکھئے دوستو آگے والا ہے بھارت میں پہلی بار جنگرنا کب ہوئی دوستو آپ کو یاد رکھنا 1800 اکیسے چی ہوئی تھی بیری ایمپورٹی کیسونا ہے دوستو دبل فالد سبت کس کھیل میں پریوکت ہوتا ہے دوستو دبل فالد جو سبت نے اس کا پریعو کا پریوکتا ہے ٹینی چمن میں ہوتا ہے کس کھیل ہوتا ہے تو آپ کو یاد رکھنا ٹینی چمن ہوتا ہے 25 سنمر پرتی مک میں بھارتی اتھال سنان کے پرتی سن کی پہلے بھارتی سن دیکھتا دیکھتا ہے بھارت کے کس راجی میں ربر کا سب سے عدیب اتپادن ہوتا ہے دوستو بھارت میں جو ربر کا جو سب سے زیادہ اتپادن ہوتا ہے وہ تھالین میں ہوتا ہے آپ کو یاد رکھانا یہ ہوگلی ندی کی کنار ہے کانا آیا اگر آپ کو یاد رکھانا ہوتا ہے اور یہ کس بھارتی ویگیننگ کنے دوستو ماہتمہ گادی کا سبرا منتی آسرم ہے 其实你就 acreditas تو آپ کو یاد رکھنا سبرا منتی نت کی 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 umasٹ اور احمد آباد من مہتمہ گادی کا خواہ شاہد ستاپیتی کیا گا ہے پھر دیکھیں دوستو تیسے نمبر کیوشن ہے اور یہ سائنس کا کیوشن آگے اس میں دیکھا ہے کہ مانوشیے کے سریر میں کتنی گونسطر ہوتے ہیں دوستو مانوشیے کے سریر میں آپ اگر جوڑی کے بارے پھوچ لے تو تیوی جوڑی گونسطر ہوتے ہیں اگر ویسے سنکیہ پھوچ لے تو آپ کو کتنا بات رہے چھانیس گونسطر ہوتے ہیں چندر گرھن کب ہوتا ہے دوستو ایک چیز ہمیسا یاد رکھنا کہ جو چندرگرھن ہوتا ہے وہ پرنیماک ہوتا ہے ٹھیک نا اور جو سوری گرھن ہوتا ہے وہ آپ کو یاد رکھنا Ouhumosh mistaken ہوتا ہے سوری گرھن تو Ouhumosh step ہوتا ہے اور چندرگرھن کب ہوتا ہے دوستو آپ کو یاد رکھنا وہ پرنیماک کی دن میں باہر چھوڑو آندرون کب شروع تھا دوستو باہر چھوڑ آندرون کے بارے میں آپ یاد رکھنا آٹھ اگس تک انیس سو بھیانس کو یہ بار چھوٹا آندول کی کیا ہوئی تھی اس سے روات ہوئی تھی پھر دیکھیں دوستو تیتری سلمر کیسن ہے ویری امپورٹل کیسن نے اس میں دے رکھایا ہے کہ اتری گولارد میں سب سے چھوٹا دن کون سے ہے دوستو اس کیسن کی بارے میں دیکھیں کہ اتری گولارد میں اتری گولارد میں سب سے چھوٹا دن ہوتا ہے بائیس دسمبر اور دکشنی گولارد میں جو سب سے بڑا دن ہوتا ہے اتری گولارد میں پھر دیکھیں دوستو اتری گولارد میں سب سے بڑا دن کب ہوتا ہے اتری گولارد میں سب سے بڑا دن ہوتا ہے اکیس زون کو کب ہوتا ہے اکی جون کو اتری گولارد میں سب سے بڑا دن ہوتا ہے اور اکی جون کے بارے میں دوستو آپ کو یاد رکھنا کہ ویسوے یوگ دیوز کب منائے جاتا ہے تو آپ کو یاد رکھنا اکی جون کو منائے جاتا ہے کیوں منائے جاتا ہے کیونکہ اکی جون کو ویسوے کا اتری گولارد میں ویسوے کا سب سے بڑا دن ہے یا اتری گولارد کا سب سے بڑا دن ہے پھر دیکھیں دوستو جوتیس نمبر کی سنوے 100 u ڈالکی ڈالکی ڈالڈو ویڈالڈ م cách اور آوزد کیا گیا تھا دوستو پر ایسی اکیاؤن میں اور نئی دلی میں آپ کو یاد رکھا نا پرتم ایسی اے کھیلوں کا کیا ہوا تھا آئیوں جنہیں ہوا تھا پھر دیکھیں دوستو چھتیس نمبر کیوشن ہے یا جنرل سائنس کا کیوشن ہے very important کیوشن ہے اس میں دنیا کہہ ہے کہ وائیومنڈلی داب کسی ان ترسیم آ پا جاتا ہے دوستو وائیومنڈلی داب ہیں تو آپ کو یاد رکھا نا بیرو میٹر کی دورہ ما پا جاتا ہے اور بیرو میٹر کے بارے میں دوستو آپ کو یاد رکھا نا اس میں پارا بار ہوتا ہے یہ پارا داتو بھری جاتے ہیں کیوں پارا ایک درمی داتو ہے اور بیرو میٹر کا فاٹانگ ہے بیرو میٹر کا جو فاٹانگ ہے دوستو اچھانک اگر نیچے گرتا ہے تو آپ کو یاد رکھنا آندھی تفان آتی ہے کیا ہے گی آندھی تفان آگی اگر دیری دیری اگر دیری 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 نیچے گر رہا ہے نیچے گر رہا ہے تو کیا ہو گیا آپ کو ورس آگا اور دیری دیری اوپر چل رہی ہے تو موسم کیا سے رہے گا تو آپ کو یاد رکھنا موسم میں ساپ رہے گا پھر دیکھیں دوستو سینتی سنمر کی اس نے اسے میں دیکھا ہے کہ ٹیسٹ میچوں کی ایک پاری میں سبی دس ویکٹ لینے والا بھارتی کون ہے تو دوستو انیل کوملیاں آپ کو یاد رکھنا وہ کون ہو جیگا امیل کون ہے نیل گری کی پاریوں کی بارے آپ یاد رکھنا یہ تمی لڑوں میں رجی ہے دوستو پشم گھاٹ اور جو پوری گھاٹنا ان دونوں کو جو ملان کے کاری کرتے ہیں وہ نیل گری کی پاریوں کرتے ہیں اور نیل گری کی پاریوں کا ہے تو میں آپ کو پہلی بتا دیا تھا یہ کہیں تمی لڑوں ہے پھر دیکھیں دوستو چاڑی سلمر کیوشن ہے اس میں دیکھا ہے کہ نیل گری کی سب سے اونچی چوٹی کونش ہے دوستو نیل گری کی جو سب سے اونچی چوٹی ہے تو آپ کو یاد رکھنا وہ ہے دودا بیٹا دودا بیٹا آپ کو یاد رکھنا نیل گری کی سب سے اونچی چوٹی ہے لیکن آپ سے پوچھل دوستو دکشنی بھارت کی سب سے اونچی چوٹی کونش ہے دکشنی بھارت کی جو سب سے اونچی چوٹی ہے دوستو وہ انعی مدی ہے وہ کہاں ہے تو آپ کو یاد رکھنا کیرل میں اور یہ دکشنی بھارت کی سب سے اونچی چوٹی ہے پھر دیکھیں دوستو بھارت کی سب سے اونچی چوٹی کونش ہے دوستو بھارت کی سب سے اونچی چوٹی ہے وہ ہے کنچن جنگا کونچے کنچن جنگا بھارت کی سب سے اونچی جوٹی ہے لیکن دوستو کئی کےٹو کےٹو گورڈوین آشٹوین کو اور کیا ہے بھارت کی سب سے اونچی جوٹی مانتے ہیں لیکن گورڈوین آشٹوین کے بارے میں دوستو یاد رکھنا یہ پاکستان میں یہ کیا ہے پاکستان میں لیکن آپ کو یاد رکھنا کیونکہ جکے میں کیونکہ یہ بھی بار بار آ رہا ہے اور یہ بھی دیا جاتا ہے کہ بھارت کی سب سے اونچی جوٹی ہے وہ کےٹو ہے کےٹو نہیں ہے دوستو آپ کو یاد رکھنا کنچن جنگ ہے کونسی ہے کنچن جنگ ہے بھارت میں سب سے بڑا فٹار کونس ہے دوستو بھارت میں سب سے بڑا تو ڈکن کا فٹار ہے کونسے فٹار ہے ڈکن کا فٹار یہ آپ کو یاد رکھنا بھارت دوستو سب سے بڑا فٹار ہے مالوہ کا فٹار دوستو کس رجی میں اور مالوہ کے بارے میں دوستو آپ سب بھی جانتے ہو کی مالوہ مدی پردیس میں ہے ٹھیک ہے نا اور مالوہ کا پٹھا رکی سجی سمتے ہیں تو آپ کو یاد رکھنا مدی پردیس ہے نرمدہ ندی پر کون سا جل پر پات ہے دوستو نرمدہ ندی پر دوستو آپ کو یاد رکھنا دعا دار جل پر پات ہے اس کے علاوہ دوستو نرمدہ ندی پر سردار سرو جو پریوجنانا سردار سرو پریوجنانا وہ کس ندی پر بنایا گیا ہے وہ نرمدہ ندی پر بنایا گیا ہے وہ نرمدہ ندی کو دوستو اپنے گجرات کی جیون ریکھا بھی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں دوستو یاد رکھنا گجرات جو نرمدہ ندیہ نے اس کا ادگم ہوتا ہے امرکٹ کی پاڑی اس کا ادگم ہوتا ہے اور اس پر دعا دار جلد پرپات کا نرمان کیا گیا ہے اور اس پر سدار سرو پریوجنا کا بھی نرمان کیا گیا ہے اور اس کو اپنے کیا کہتے ہیں گجرات کی جیون ریکھا کے نام سے بھی جانتے ہیں پھر دیکھیں دوستو پینتالیس لمرکی اس نے اس میں دیکھا ہے کہ گنگا کی سب سے لمبی سائق ندی کونس ہے دوستو گنگا کی جو سب سے لمبی سائق ندی ہے وہ یمونہ ندی ہے کونس ندی ہے یمونہ ندی اور برم پتر ندی پر اسم میں اور بس وقت سب سے بڑا ندی دیپ کونس ہے دوستو برم پتر ندی ہے برم پتر ندی کے بارے میں آپ جانتے ہیں اس کا ادگم کامت ہوتا ہے اس کا تیبد کشیترین اس کا ادگم ہوتا ہے اور اسے اسم کا سوک بھی کہتے ہیں برم پتر ندی کو اپنے کیا کہتے ہیں اسم کا سوک بھی کہتے ہیں اور якраж سچے بڑا جو ندی دیپ وہ اسی برم پتر ندی پر ہے اور جو ندی دیپ کا کہنا ہے دوستو اس ندی دیپ کا نام ہے ماجولی کہنا میں ماجولی جو ندی ندی دیپ ہے وہ برم پتر ندی پر بناوا ہے اور عرصے کا سب سے بڑا ندی دیپ ہے یہ آپ کو یاد رکھنا عivedرختیس و small num كاحثم رطی جو سب سے بڑا ڈ易ٹا کون سا ہے دوستو بیس دیپن کہتے ہیں سندربل ڈیلٹا اور یہ کہاں ہیں دوستو یہ آپ کو یاد رکھنا پشچی منگال میں پشچی منگال میں سندربل ڈیلٹا ہے اور یہ بیسو کا سب سے بڑا ڈیلٹا ہے دوستو آپ کو یاد رکھنا پھر دیکھیں دوستو اٹھالیس نمبر کی اس نے اس میں دیکھا ہے دکشنی بھارت کی گنگا کہلاتے ہیں دکشنی بھارت کی گنگا کیشے کہتے ہیں دوستو قاویری ندی کو دکشنی بھارت کے اپنے گنگا کہتے ہیں ورید گنگا یہ دکشنی گنگا کی شئے کہتے ہیں دوستو تو ورید گنگا دکشنی گنگا کی شئے کہتے ہیں گوداوری ندی کو کہتے ہیں میں نے آپ کو پہلی بتایا تھا اور اس کے علاوہ دوستو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو مہاراشرہ کا جو ناسک شہر ہے جو بھارت کے سب سے بڑی جو پیازمنڈی ہے وہ ناسک میں یہ ناسک کس ندی کی کنارے ہیں تو گوداوری ندی کی کنارے ہیں پھر دیکھیں دوستو لاسٹ کیوشن ہے میں یہ کیوشن آپ کو بتا چکا ہوں very important کیوشن ہے پچاس انبر کیوشن ہے نرمدان ندی کا ادغم کہاں سے ہوتا ہے دوستو نرمدان ندی کا ادغم ہوتا ہے امر کٹ کی پاریو سے کہا ہوتا ہے تو آپ کو یاد رکھنا امر کٹ کی پاریو سے کیا ہوتا ہے ان کا ادغم ہوتا ہے